بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریئر سوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کا جو ٹوپیک ہے وہ کانسٹوٹیشن آف پاکستان کے اندر ہم نے بیسیکلی دا فیڈریشن آف پاکستان پڑھنا ہے کہ یہ فیڈریشن آف پاکستان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں لاسٹ ہم نے کیا کیا تھا سب سے پہلے فنڈامیٹل رائٹس کے بارے میں پڑھا تھا پھر اس کے بعد پرنسپلز آف پالیسی کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم نے فیڈریشن آف پاکستان اور فیڈریشن آف پاکستان کا چیپٹر ون پڑھنا ہے اس کا جو چیپٹر ٹو ہے وہ پارلیمنٹ اور لیجسیلیٹف پروسیجر کے بارے میں ہے لیجسیلیٹف پروسیجر پر آلریڈی لیکچر ریکارڈڈ ہے سو کل ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارا مکمل جو فیڈریشن کا پارٹ ہے ہم اس کو کل انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اور جہاں تک بات ہے آگے فیڈریل جو ڈیفرنٹ جو پرویجنز ہیں وہ بھی کل ہی ہم انشاءاللہ اس کو کلیر کریں گے آج ہم نے کیا چیز پڑھنی ہے آج ہم نے پریزیڈن آف پاکستان اس کے بارے میں پڑھنا ہے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو آپ کی فیڈریشن ہوتی ہے فیڈریشن کے اندر آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کس جگہ پر سٹینڈ کرتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا اس کی پاورز ہے اور پاورز کے ساتھ ہم نے اس کا جو ہے وہ کالیفیکیشن دیکھنا ہے پھر اس کا جو الیکشن کا طریقہ کار اور اس کے بعد اس کا جو ریموول کا طریقہ کار ہے اور اگر ان کیس پریزیڈنٹ کو مر جاتا ہے یا کئی باہر چل جاتا ہے یا ریموو ہو جاتا ہے تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے حوالے سے تو مینز پریزیڈنٹ کے حوالے سے ٹوٹل جو پرویزنز ہے ہمارے اس کانسٹویشن میں پاکستان کے اندر اسپیشلی وہ چپٹر جو ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے آرٹیکل فورٹی ون سے لے کر فورٹی نائن تک ہمارا فوکس آرٹیکل فورٹی ون سے فورٹی نائن تک ہوگا بر جب ہم پاورز آف دا پریزیڈنٹ پڑھیں گے تو پاور میں کچھ اور بھی ایسی سیکشن ہے جو کہ ہم کیا کریں گے ڈسکس کریں گے تو پاور میں کچھ اور جو سیکشنز ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ ہے کون کیا اس کی جو ہے پاکستان میں پوزیشن ہے کیا ضرورت ہے بھی صحیح یا نہیں اگر ان ویری سیمپل ورڈز مجھ سے کوئی بندہ پوچھے میری پرسنل اپینین لے تو آئی ٹھنگ دیر ایس نو نیڈ آف پریزیڈنٹ ان پاکستان ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہم کسی پریزیڈنٹ کے چھیک روڈ کے ناشتے کے خرچے سلامہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم کروڑوں روپیہ جو فنڈ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اوپر لگتا ہے اور جب پریزیڈنٹ صاحب ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتے ہیں اور جہاز کے اوپر ان کی گاڑیاں ان کے ساتھ موف کرتی ہیں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان جیسا غریب ملک اتنی بڑی کیبنٹ اور اس کے اوپر پریم نیسٹر جو آلریڈی چلو وہ تو ایک الگ اس کا رولنٹ ٹاسک ہے تو پریم نیسٹر کے ہوتے ہوئے ساتھ ایک پریزیڈنٹ کا ایک الگ آفیس اور اس کے الگ اخراجات جو کہ میر اخراجات ہیں کیونکہ اس کا جو ایکچل فنکشن ہے وہ آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا اور کانسٹیٹیشن میں بھی جو اس کو فنکشن دیئے گے کہ کوئی خاص رول نہیں ہے سوائے ایک دو ایسی پاورز کے جس میں ایک پاور آلریڈی ڈسپیوٹڈ ہے کونٹسٹڈ ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ہم جو کرنٹ پروویجنز ہے ریگارڈنگ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے پاکستان کے اندر تو اس کی جو پوزیشن ہے پاکستان کے اندر وہ کہہ پانی ڈال دو تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کیا ہے ایک فیڈریشن ہے پہلی بات اور فیڈریشن کے ساتھ پاکستان میں در حقیقت ہے پارلیمنٹری فارم آف تو گورنمنٹ اب جو پارلیمنٹری فارم آف تو گورنمنٹ ہوتا ہے وہاں پر دو لوگ ہوتے جو آپ کا ملک چلا رہی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہیڈ آف دا سٹیٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آپ کا ہیڈ آف گورنمنٹ تو ہیڈ آف سٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ دو الگ الگ لوگ ہوتے ہیں کسی بھی پارلیمنٹری فارم آف دو گورنمنٹ میں تو پاکستان کو جو فیڈرل سٹرکچر ہے اس میں پریزیڈنٹ کی پوزیشن کیا ہے اس میں پریزیڈنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ ہے جناب ہی ایس ہیڈ اف دی سٹیٹ ہیڈ اف دی گورنمنٹ ہونے کے ناتے آپ کو جو کیبنٹ ہے اس کو مکمل طور پر جو ہیڈ کرتا ہے چیئر کرتا ہے جو آپ کا گورنمنٹ اور آپ کا پورے ملکہ جو ایڈمنیسٹیشن چلاتا ہے ان پریکٹرس ہیڈ اف دی گورنمنٹ ویچی دی پی ایم آف پاکستان وہ اس تمام چیزوں کو رن کرتا ہے but on the opposite side the president is the head of the state اور اگر اس کو میں کہوں کہ he is mayor ceremonial head تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا ceremonial head کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایک برائے نام ہوتا ہے در حقیقت اس کا جو مقصد ہے وہ actual purpose یہ ہے کسی کو honor دینا کہ جب کوئی شخص آپ کے ملک کے لیے کوئی ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے تو actually آپ کے parliamentary form of government میں اس کو head of the state بنایا جاتا ہے ایک ceremonial head کے طور پر ایک honor کے لیے ایک respect کے لیے جیسے انڈیا نے کیا کیا اگر عبدالقلام نے اس کو بنایا atomic power تو اس نے اس کو اپنا president بنا دیا in the same way اگر آپ UK کے اندر چلے جائے تو ان کا head of the state کون ہے ان کا وقوین crown جو پورا ایک ترتیب چلتی آ رہی ہے اس کو head of the state بنا دیتے ہمارے ملک میں head of state اگر اس کو create کیا بھی گیا تھا تو اس مقصد کے لیے کوئی ایسا بندہ جو ریالی کوئی پاکستان کے لیے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو appreciatable ہوگا تو اس کو ہم کیا کریں گے پریزیڈنٹ کے طور پر sermonial head کے طور پر بٹھائیں گے کہ بھئی آپ کا کام ہے کہ آپ سارے اعزازات لوگوں کو دیتے جاؤ صدارتی اعزازات اور جنب تمغہ امتیاز اور یہ سارے دستخت کرتے جاؤ ایک honor ہے ایک سرمونیل پوسٹ ہے جس کو آپ functional پوسٹ کے برابر نہیں کر سکتے لیکن اس سرمونیل یا functional پوسٹ کے جو آپ سلانہ expenditure اٹھائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہے اتنے زیادہ خرچے الگ بات تو اکارڈنٹو آرٹیکل فورٹی ون آف دا constitution of Pakistan the president is the head of the state اور وہ میئر سرمونیل head ہے کہ جو ایک head of the government کے ساتھ بیٹھا ہوگا کس مقصد کے لیے کہ کوئی بھی جو ایسا کام آہ کو اس کو بتاتا جائے وطلب اگر ممنون حسین صاحب خاموشی سے بیٹے ہیں تو اس کو بتایا جائے کہ بھائی سب یہ ہو گیا تو ہو گیا یہ ہے ایکچوال function of the president of Pakistan خیر ہم چلتے ہیں qualification سے چلتے ہیں that who can become the president of Pakistan میں تو بالکل بھی نہیں بن سکتا اس لیے نہیں بن سکتا کہ میری تو ابھی عمر ہی کوئی نہیں ہے اس کے لیے ایک minimum age ہے تو لہٰذا میں تو بن نہیں سکتا آرٹیکل فورٹی ون کو discuss کرتے ہیں تو آرٹیکل فورٹی ون ہمیں بتاتا ہے سب سے پہلے qualification کے بارے میں that who can become the president of Pakistan تو جو پہلی qualification ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مسلم ہونا چاہیے means مسلم کون سا یہ جو آج کل جو issue چل رہا ہے یہ قادیانیت کے اندر کیونکہ ان کو بھی مسلمانوں میں ہی consider کروا دیا جاتا ہے وہ والا نہیں ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی مانے اور اب اس میں تھوڑا سا اور بھی addition کر لیں جس کے میں ضرورت پڑے گی کیونکہ اب concepts change ہو گئے اب قادیانی بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں مانتے ہیں جناب تو پھر مسئلہ کہاں پر آتا ہے مسئلہ یہاں پر آتا ہے جب قادیانی کہتا ہے جناب وہ تو ختم ہوگی خاتم النبیین کے ساتھ اب تو امامت آگی اور ہمارے تو قادیانی صاحب امام ہے تو ابھی ایک نیا فتنہ اور ایک نیا فساد ہمارے درمیان آ رہا ہے تو صرف یہ نہیں مانے کہ آخری نبی تھے نہیں آخری نبی ہے اور قیامت تک رہے گے نہ کوئی نبی آئے گا نہ ہی کچھ اور ہوگا اور وہ جو اسلام کے اندر آپ کا جو ایک مقام ہے وہ ہمیشہ رہے گا یہ جو بندہ مانے گا وہ مسلم ہوگا مسلم کے بعد اس کی جو منیمم ایج یہاں پر بیان کی گئی ہے منیمم جو اس کی ایج ہے وہ فورٹی فائیو یئرز ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کم نہیں ہو سکتی اور تھرٹ نمبر پہ یہ ہے کہ یہ کوالی فائیڈ ہونا چاہیے جس میں ایک فرق آپ نے دیکھنا ہے کوالی فائیڈ ٹو بی ایم ایم ایمبر آف نیشنل اسمبلی مطلب اس کا ممبر آف نیشنل اسمبلی ہونا شرط نہیں ہے تو بکم پرائی مینیسر آف پاکستان ون مست بی ایمبر آف نیشنل اسمبلی ایلیکٹڈ ون ہونا چاہیے پرائی مینیسر بننے کے لیے آپ تب بن سکتے ہیں کہ ون یار ممبر آف نیشنل اسمبلی ون مست بی ایمبر آف نیشنل اسمبلی مطلب یہاں پر کیا کر دی ہم نے جب ہم نے یہ ایک لفظ لکھا that he must be qualified to be member آف نیشنل اسمبلی it means article 62 article 63 جو qualification disqualification کا پورا جو criteria ہے سادق اور امین والا جو define کیا گیا تھا وہاں پہ وہ complete آپ کا criteria یہاں پر ہو جائے گا تو اس کو اور اگر وہ ایم اینے ہو تو پھر کیا ہوگا پھر آگے چل کے بھی پڑھیں گے پھر وہ آر ایف الوی کی طرح اپنی کیا کرے گا اپنی position اپنی seat کو چھوڑے گا اور پھر وہ آ کر کیا بن سکتا ہے پھر وہ آ کر پریزیڈنٹ آف پاکستان بن سکتا ہے means اس کو ایم اینے ایم پی اے ہونا شرط نہیں ہے جو ایم اینے اور ایم پی اے کی qualification ہے جو criteria ہے وہاں پر کہ ideology of پاکستان پر وہ یقین رکھتا ہو اور اس کو دین اسلام کا sufficient knowledge ہو جائے صورت اخلاص پڑھنی آتی ہو یا نا دین اسلام کا sufficient knowledge اس کے پاس ہونا چاہیے میں کوشش کروں کہ constitution تک رہو پریکٹس سے نکل ہو تھوڑا سا وہ practical edge لگ جاتا ہے اس میں اس کے لئے qualification کی جب بات ہے تو according to article 41 of the constitution of پاکستان the president of Pakistan must be Muslim and his minimum age must be 45 years and he must be qualified to become M&A member of the national assembly تو جس میں یہ qualifications ہوگی تو وہ بندہ کیا ہو سکتا ہے وہ بندہ جناب پاکستان کا president بن سکتا ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ affiliation association کوئی ایسا تعلق نہیں ہے means اگر آپ کی age 45 سال سے زیادہ ہے تو آپ پاکستان کے president کے لئے فارم جمع کروا سکتے ہیں it's your constitutional right but بات یہ کہ آپ کو vote کون دے گا definitely vote اسی کو ملے گا کہ جو electoral college میں strength لے کر بیٹھا ہوگا تو وہ آگے چل کے پڑھیں گے electoral college کے بارے میں تو ہمیں پتا چلے گا کہ actually کون اس کے لئے apply کر سکتا ہے but جو ان جو اگر ہم theoretical بات کریں every citizen of پاکستان either he blanks or any political party or not زیادہ سے زیادہ vote نہیں ملے گا آپ کی زمانت جو وہاں پر آپ جمع کرواتے ہیں minimum vote والی وہ ضبط ہو جائے گی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا ایک بار ٹھپا تو لگ جائے گا جناب میں نے جناب president کے لئے apply کیا تھا تو سابقہ امیدوار president جیسے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کوئی بندہ پچاس سال پرانا بھی consular ہو تو وہ سابقہ consular پچاس سال تک چلتا ہے تو سابقہ امیدوار president تو بہت بڑی بات ہے تو آپ سابقہ امیدوار president کا ٹھپا اگر آپ میں سے کسی کی ایج 45 ایر سے زیادہ ہے تو آپ اپنے ساتھ لگوا سکتے ہیں یہ تو کے جنب qualification اب ہم بات کرتے ہیں qualification سے آگے اس کے electoral college کی just a minute تو اب ہم بات کرتے ہیں کس کی اس کے electoral college کی یہ بھی article 41 کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ that who will vote for the president ہمارے ملک میں کون سا سی سٹم ہے ہمارے ملک میں parliamentary form of government ہے تو پھر electoral college کا مطلب کیا ہوتا ہے electoral college کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جنب president صاحب کو elect کرنے کے لیے کون کون سی entities vote ڈالیں گی تو president کے election کے لیے سب سے پہلے آپ کے آتے ہیں both houses آتے ہیں کون سے both houses both houses of parliament اچھا یہ parliament میرا لکھنا غلط ہے میں آپ کو اگر constitution پڑھا رہا ہوں تو I should write مجلی سے شورا because the actual and the constitutional name of the parliament of Pakistan is مجلی سے شورا whereas parliament bracket میں لکھا ہوا it means کہ عرف parliament ہے but the real name of the parliament of the Pakistan is مجلی سے شورا ہر ملک اپنی parliament کو اپنا نام دیتا ہے America اس کو کیا نام دیتا ہے وہ اس کو Congress کا نام دے دیتا ہے منگلہ دیش کہتا ہے ستیہ شنگشد ہر ملک اس کو اپنا اپنا نام جو وہ دینا چاہے parliament وغیرہ وہ دے سکتا ہے ہم نے اس کو جو نام دیا ہے وہ مجلی سے شورا ایران افغانی سان میں چلے جائیں گے تو ایک شورا کہتا ہے اور ایک اس کو مجلس کہتا ہے اور ہم کہتے ہیں مجلی سے شورا تو مجلی سے شورا means national assembly بھی آ جائے گی اور national assembly کے ساتھ ساتھ اس میں کیا آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آ جائے گا Senate تو جو presidential election ہوتا ہے اس میں national assembly بھی vote ڈالتی ہے Senate بھی vote ڈالتی ہے اور اس کے بعد آپ کی جتنی provincial assemblies ہیں اور وہ کتنی ہیں وہ آپ کی چار ہیں تو چاروں provincial assemblies سندھ پنجاب بلوچستان اور KPK یہ چاروں assemblies vote ڈالتی ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ان ڈیڈیل نہیں جاؤں گا صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو سب سے کم سیٹے ہیں آپ کے provincial assembly کی وہ کس کی ہے وہ بلوچستان کی ہے 67 ہے لیکن اب اگر یہاں پر دیکھا جائے تو پنجاب کی سیٹے تو زیادہ ہے وہ تو almost 37 تک چلا جاتا ہے سندھ بھی کافی زیادہ ہے اور آپ کا KPK اس کی بھی سیٹے زیادہ ہیں تو پھر کیا وہ زیادہ vote ڈالیں گے نہیں جو minimum ہمارا بلوچستان کا صوبہ ہے اس کی اگر minimum 67 سیٹس ہیں تو باقی تین صوبے جتنے بھی vote ڈالیں گے ان کا percentage نکال کر 67 67 67 ہی count ہوگا it means اگر پنجاب کے اندر 387 سیٹ ہے تو کوئی پانچ لوگ پانچ ایم پی اے مل کر اگر vote ڈالیں گے تو وہ ایک vote count ہوگا یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آجے کہ جب آپ میری طرح بزرگ ہو جائیں گے تین چار بار پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو آپ کا پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے نیشنل اسمبلی اپنا سنگل vote ایوری پرسن یوز کرتا ہے سینٹ اپنا سنگل vote ایوری پرسن یوز کرتا ہے بٹ جب ہم بات کرتے ہیں پروینشل اسمبلیز کی تو جو minimum ہمارے بلوچستان کی سیٹیں 67 ہیں تو ہر صوبے کے 67 67 vote ہی count ہوتے ہیں means اگر پنجاب میں 380 vote count ہوئے اور 380 کے اندر اگر آر ایف الوی صاحب کو کتنے vote ملے 200 vote ملے تو 200 divided بھئی کیا ہو جائے گا 200 divided بھئی ہم پانچ ساڑھے پانچ کریں گے تو it means ان کو وہاں سے کتنے vote ملے ان کو وہاں سے 36 37 vote ملے اور دوسرے بندے کو 30 vote باقی سب کو مل گئے تو اس طرح کر کے ہم vote count کرتے ہیں تاکہ کسی بھی صوبے کے ساتھ کوئی بھی نائنصافی کوئی بھی زیادتی نہ ہو کیونکہ جو آپ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ فیڈریشن کا نمائندہ ہوتا ہے تمام صوبے اور وفاق دونوں کا وہ نمائندہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا جو electoral college ہے تو یہ سارے لوگ مل کر یہ بھی article 41 کی ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ according to article 41 of the constitution of پاکستان the electoral college of the prison of پاکستان constitutes on both houses of the parliament including the national assembly and the senate as well as all provincial assemblies of the پاکستان یہ سب لوگ مل کر جب vote ڈالتے ہیں تو آپ کا پریزیڈنٹ پاکستان کیا ہو سکتا ہے اس مملے وہ جا کے وہ آگے elect ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ آگے اسی کو ہم تھوڑا اور article 41 کو یہ آگے لے کر چلتے ہیں الیوریٹ کرتے ہیں اب جو اس کی ٹائم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ٹائم میں یہ چیز ہے ہے کہ for example for the sake of argument ایک ایک دو ہزار بیس یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس وقت ہمارا پریزیڈنٹ کیا ہوگا اس کا ٹینیور فائی ویئر کا پورا ہو جائے گا تو اس سے ساٹھ ڈیز بی فور ساٹھ ڈیز بی فور election ہو سکتا ہے یا پریزیڈنٹ کے ٹائم پورا ہونے کے تھرٹی ڈیز آفٹر تو تھرٹی ڈیز اگر آفٹر ہوگا تو کیر ٹیکر پریزیڈنٹ کی نگرانی میں ووٹ اس کے ڈالے جا سکتے ہیں نئے پریزیڈنٹ کے لیے but in case اس پورے ٹائم سپیم جو نائنٹی ڈیز کا ہے اس پورے ٹائم سپیم میں اگر کسی وجہ سے election نہیں ہوتا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کا جو این اے تھا نیشنل اسمبلی تھا was not present مطلب وہ ڈیزول ہو چکا تھا تو اب کیا ہوگا اور جب وہ ڈیزول ہو ہوا تھا in the meanwhile آپ کے پریزیڈنٹ کا ٹائم پورا ہو گیا تو پھر ہم اس نیشنل اسمبلی کے کیا کریں گے election کا ویٹ کریں گے اور جب نیشنل اسمبلی کا election ہوگا تو اس election کے بعد within 30 ڈیز ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا کیا ہوگا اس کا election ہوگا it is the time for the election of the president of the Pakistan that جب وہ اپنا term پورا کرے گا تو اس سے ساٹھ دن پہلے یا اس کے تیس دن کے بعد اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی اگر موجود نہیں ہے تو جب وہ election ہوگا تو election کے بعد نیشنل اسمبلی within 30 ڈیز کیا کرے گی آپ کو جو پریزیڈنٹ ہے اس کے لیے کیا کرے گی اس پریزیڈنٹ کے لیے فریش جو ووٹنگ کا پروسس ہے وہ کیا جائے گا یہ تمام جو باتیں ہم نے پڑھی qualification election یعنی electoral college and the time of the election of the president یہ article 41 کے اندر explain کیا گیا ہے اور جب ایک شخص پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائے گا تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ چیز کسی بھی پاکستان کی عدالت میں call in question نہیں کیا جائے گا چاہے صدر زرداری کی طرح کوئی بھی شخص اس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے کہ تمام وہ لوگ جو ووٹ ڈال رہے تھے وہ صدر صاحب کو دکھاتے تھے صدر صاحب آپ کا ووٹ یار میں اگر کوئی بات کروں گا تو میں حیران خود ہوں میں کیا کہوں یہ کدھر ہے آپ کا constitution یہ کیا what was that اگر کسی کو وہ election کا process یاد ہو تو وہ کیا تھا وہ election کا process اس کو کہاں سے آپ آزادی ہے رائے اور پتہ نہیں کون کون سی آپ چیزیں کہتے ہیں جناب ووٹ آپ کو دے رہے ہیں اور اس کے بعد ووٹ ڈالا جا رہا تھا وہ سب کیا تھا میں آج تک نہیں سمجھ سکا اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ سمجھ آجے تو مجھے بھی آپ کا ڈلی بتا دیجئے گا اچھے جناب چلتے ہیں آگے اوٹ ہے جناب آرٹیکل فورٹی ٹو ڈیل کرتا ہے اوٹ آف دا پریزیڈنٹ اور اوٹ آف پریزیڈنٹ کیا ہوگا جب بھی کوئی پریزیڈنٹ بنے گا تو اس کا جو اوٹ ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان تو جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا وہ اسے حلف لے گا اس پوزیشن کے متعلق اس کی ڈیوٹیز کے متعلق اس کے فنکشن کے متعلق وہ ایک اس سے اوٹ لے گا اور اس اوٹ کے بعد پریزیڈنٹ پاکستان will hold that آفیس اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں فورٹی ٹری کی تو یہ کچھ کنڈیشنز بتاتا ہے کنڈیشنز فار پریزیڈنٹ آفیس تو یہ جو کنڈیشن بتاتا ہے پہلی جو کنڈیشن اس میں بتائی جاتی ہے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ شوڈ ناٹ ہولڈ اینی ادر آفیس آف پروفیٹ پاکستان وہ پاکستان کی سرکاری ملازمت میں نہیں ہو سکتا اگر کوئی سرکاری ملازم ہے پاکستان کیونکہ جو شخص اگر کسی سرکاری آفس میں ہوگا وہ اللہ نہیں ہے اور اس کا اسی آرٹیکل فورٹی ٹری کا دوسرا کلاس کیا بتاتا ہے کہ اگر وہ ایم این اے ہیں آریف الوی صاحب کی طرح یا وہ ایم پی اے ہیں این این ایم پی آر ایم این اے ایم این اے ایم ایس ایلیکٹڈ پریزیڈن پاکستان انڈر آرٹیکل فورٹی ون that what will happen تو اس کو اپنا ایم این اے اور ایم پی اے کا جو پوسٹ ہوگا اس کو کیا کرنا پڑے گا ویکنٹ کرنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا اور اس پوسٹ پر دوبارہ الیکشن ہوگا یہ پروسیجر ہے جناب آپ کے کنڈیشنز ہے کہ ایک تو وہ کرنٹ آفس کو ہی ہولڈ نہیں کرے گا اور اگر وہ الیکٹیڈ ممبر ہے ایم این اے جیسے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر آریف الوین نے کیا کیا تھا وہ پوسٹ اپنی چھوڑی تھی ایم این اے کا چھوڑا تھا سلسلہ اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے جناب جا کر تو یہ کنڈیشنز ہے اور اس کے بعد اس کا ترم کتنا ہے کتنی بار کتنے عرصے کے لیے ایک شخص پریزیڈنٹ بن سکتا ہے اور اس کے بعد اس میں کیا ہے کہ اس میں ریزگنیشن اگر کرنا ہے تو وہ کس کو ریزائن کرے گا تو ایک چیز آرٹیکل فورٹی فور کے اگر میں بات کروں تو فورٹی فور کے مطابق ترم کیا ہے اس کا پہلی چیز یاد رکھ لیں کہ فائیو ایئرز کے لیے جس دن وہ آفس میں آتا ہے فرام بیٹ فائیو ایئرز اس کا ٹوٹل ٹائم ہے اور دو بار کوئی بھی شخص ٹو ٹرمز کوئی بھی شخص پاکستان کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے زرداری صاحب ایک بار اور بن سکتے ہیں اور اگر وہ آرٹیکل فورٹی فور کے مطابق کیا کرنا چاہتا ہے ریزگنیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ سپیکر نیشنل اسمبلی کو لکھے گا کہ جی میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں اپنے اس پوسٹ سے ریزائن کرنا چاہتا ہوں تو اگر کوئی بھی پریزیڈنٹ کوئی بھی پریزیڈنٹ کتنے عرصے کے لیے بنتا ہے جنب پانچ سال کے لیے بنتا ہے دو بار ایک شخص پریزیڈنٹ اف پاکستان بن سکتا ہے اور اگر وہ بی فور کمپلیشن اف دہ فائیو یئر ریزائن کرنا چاہتا ہے تو وہ ریٹن کس کو دے گا وہ اپنا ریٹن ریزگنیشن دے گا سپیکر نیشنل اسمبلی کو پھر فردر وہ اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد اس ریزگنیشن کو اسیپٹ کر لے گا اب آتے ہیں اپنی اصل چیز کی طرف پاورز آف دہ پریزیڈنٹ بیسیکلی اس چیپٹر میں تو ہم نے فورٹی فائیو پڑھنا تھا بٹ میں نے فورٹی فائیو کے ساتھ کچھ اور جو ریلیٹڈ آرٹیکلز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے لیے کلیکٹ کر دی ہیں تاکہ آپ کو اگر پاور آف پریزیڈنٹ کی بات آئے تو تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی کیونکہ جب سی جے کے اندر یہ کوسٹن آئے گا تو آپ کا پورا چیپٹر نہیں آئے گا وہ آپ سے ایک سکیٹرڈ کوسٹن پوچھے گا کہ جس میں آپ نے ڈیفرنٹ جو پرویشن جو کہ سکیٹڈ ہے لاؤ کے اندر ان کو آپ نے کلیکٹ کرنا ہوگا گیتر کرنا ہوگا اور ایک کوئیسٹن کی صورت میں دینا ہوگا تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں پاور آف پریزیڈنٹ کی تو جس چیپٹر کا ہم حوالہ دے رہے ہیں اس چیپٹر کے حوالے سے تو ہمارے پاس ایک پاور ہے اور وہ ہے آرٹیکل فورٹی فائیو پاور آف پارڈن اگر میں اس پاور آف پارڈن کو کلیرلی کہوں کہ جناب it is unislamic اور as it is unislamic تو unislamic ہونے کے ناتے اگر میں اس کو کہوں کہ unconstitutional بھی ہے تو it will not be wrong why کیونکہ ہمارا constitution یہ کہتا ہے that no law repugnant to the crown and sunnah can be enforced in پاکستان and as this power of pardon of the president is unislamic it means that it is unconstitutional as well اب اس پر میں بھی آپ کو ایک constitutional joke سناتا ہوں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو میں constitution پڑھاتا ہوں سانس چڑھ رہا ہے آج مجھے اللہ خیری کرے تو آپ کو میں کچھ constitutional joke سناتا ہوتا ہوں اب یہ constitutional joke ہے ہمارے ملک میں ایک ادارہ ہے جس کو کہا جاتا ہے federal شریعت court اس کا purpose کیا ہے to check the constitutionality of the statutes کہ بھئی کوئی قانون شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے اچھا بھی آپ پر ہوتا کہ یہی power of pardon پی پی سی میں بھی تھی اور یہی power of pardon constitution میں بھی ہے تھی اور ہے یہ تھی اور ہے کیوں ہو گیا federal شریعت court نے کہا کہ جناب یہ صدر صاحب تو معاف نہیں کر سکتے کیونکہ جب private offenses ہوتے ہیں تو private offenses کو قتل ہے کچھ زخم ہے in private offenses the right of the pardon only rest with the valley وہ جناب compound کر سکتا ہے پریزیڈنٹ کیسے معاف کر سکتے ہیں تو کہا جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں یہ تو غلط ہو گیا تو اس کے کہنے پر پی پی سی سے وہ جو ہر private بندے والی بات تھی وہ ختم کر کے یہ لکھ دیا گیا کہ پریزیڈنٹ پارڈن کرے گا ودہ consent of the valley کہ اگر ایکشل رائٹ کس کا ہو گیا ولی کا ہو گیا تو پھر یہاں پہ federal شریعت court نے کہا کہ جناب یہ یہ بھی غلط ہے article 45 بھی غلط ہے نا اس کو بھی آپ نکال دا نا بس ہم کھیلتے نہیں ہیں آپ کے ساتھ ہمارے مولوی حضرات ہیں اللہ ان کو خوش رکھے انہوں نے بڑے پیار سے کہا میس جی اس کو خاتم کرے نا آپ انہی سکتے آئین کے تناظر سے اس کو نکال دے نا تو بات آئی اسے کہا گیا او بھائی سب آپ کو constitution نے تو create کی ہے ہم نے آپ کو یہ کہا ہے کہ constitution کے مطابق آپ کیا کریں constitution کے مطابق آپ constitutionality چیک کریں آپ constitution کو چیک نہیں کر سکتے تو constitution میں جو چیز ہے بس وہ ہے تو ہے تو اب کیا ہوا کہ وہی سیم چیز which was incorporated in the ppc اس کو ختم کیا گیا بٹ constitution سے اس لیے ختم نہیں کیا گیا کہ بھائی سب آپ constitution کے touchstone پر تو یار constitution کے touchstone پر کون سا قرآن اور سنت ہوتا ہے وہ اس constitution کو قرآن اور سنت کے touchstone پر ہونا چاہیے تھا جیسے کہ preamble میں کہا گیا ہے جیسا کہ ہر جگہ پر کہا گیا ہے لیکن یہ article still exist کرتا ہے اور یہ کس طرح exist کرتا ہے کہ جناب آپ کا جو president ہے اس کے پاس power of pardon ہے وہ چاہے تو کیا کر سکتا ہے وہ کسی کی بھی سزا جو ہے اس کو ختم کر سکتا ہے suspend کر سکتا ہے commute کر سکتا ہے remit کر سکتا ہے suspend کر سکتا ہے اور commute کر سکتا ہے جناب یہ powers ہے آپ کے پریزیڈنٹ کی کہ کسی بھی punishment کو remit suspend یا commute کر سکتا ہے بدل سکتا ہے ایک سزا جیسے زرداری صاحب نے order کیا تھا فالسی کی ساری سزائیں بدل دی گئی تھی عمر قید کے اندر suspend کر سکتا ہے کسی کی بھی سزا کو اور remit کر سکتا ہے ختم کر سکتا ہے under article 45 یہ اس کی ایک administrative power of clemency ہے executive power ہے پریزیڈنٹ کی کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور powers اگر میں آپ کو پڑھاؤں تو اس کی جو next power ہے وہ article 75 ہے article 75 اور یہ اس کی ایک legislative power ہے اگر میں کچھ legislative power کا آپ کو ذکر کر دوں کچھ legislative power میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو power ہے یہ اس کی کون سی power ہے یہ اس کی executive power ہے اور اس کے ساتھ پھر تیسری چیز تو رہ گئی اور وہ کون سی power ہوتی ہے وہ تو judicial power تو ہم پریزیڈنٹ کی powers کو تین اسوں میں تقسیم کر دیتے ہیں judicial power under the constitution of پاکستان legislative power under the constitution of پاکستان and executive powers under the constitution of پاکستان تو legislative power میں article 75 میں آپ کا پریزیڈنٹ کیا کرتا ہے یہ assent to all bills دیتا ہے it is the power of the president to give assent to all bills under article 75 اور یہاں پر اس کے پاس اختیار بھی ہے کہ یہ کسی بھی بل کو return کر سکتا ہے reject نہیں کرے گا return کرے گا اور اگر assembly دوبارہ پاس کر کے بھیجے گی تو پھر اس کی یہ power بھی ختم ہو جائے گی یہ totally ہم نے discuss کیا ہے legislation کے topic کے اندر بٹ یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ assent جب تک یہ assent چاہے دے اور چاہے ہم فرض کر لیں presume کر لیں کہ assent ہو گئی تو ہو جاتی بٹھ ہونا ضروری ہے second اس کی جو legislative power ہے وہ article 89 ہے جناب یہ ہے ordinance دینے کی پاور اچھا یہاں پر ایک سوال مجھ سے کسی بچے نے پوچھا تھا میں اس کا جواب بھی یہاں پر اس کو clear کر دیتا ہوں ordinance کے والے سے آئی تک سو میں نے پہلے بھی clear کی ہو بٹھ ایک بار پھر میں آپ کو clear کر دیتا ہوں ordinance ہے کہ under emergency situation the president of پاکستان have power to promulgate an ordinance for a period of 120 days اچھا یہ 120 days اور ordinance کب دے گا دو صورتوں میں دے گا کہ when the assembly is not present پہلی بات dissolve ہو گئی ہے اور when the assembly is not in session تو جیسے اگر for example اب یہ assembly کے جلاس ختم ہو جاتا ہے تو اس دوران آپ دیکھتے ہیں کبھی پچھلے دنوں میں بہت سے ordinance آئے ہیں تو وہ کہاں سے آگئے بھئی سب وہ ordinance اس لیے آگئے that the assembly اگر in session نہیں ہوگی تو president ordinance pass کر سکتا ہے ایک صورت اور اگر assembly resolve ہو گئی ہے تو پھر بھی pass کر سکتا ہے لیکن جو question مجھ سے پوچھا گیا تھا سر یہ تو 120 days کے لیے emergency legislative power of the president ہے then what about the ordinance کہ جو آپ کے انیس سو چوراسی سے چلتے آ رہے ہیں انیس سو باستر سے چلتے آ رہے ہیں تو میں ہمیشہ چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں نے ایک نام سنوگا captain colonel شیر خان نشانہ حیدر ہے ہمارے بہت بڑے ایک اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ ایسے لوگ ہمارے پاکستان میں ہو گزرے تو اب ایک ان confusion ہے نام ہے captain colonel اب جو لوگ تھوڑے سے بھی آرمی سے related ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ captain تو ایک چھوٹا سا عوضہ ہوتا ہے اور colonel اچھا خاصا بڑا عوضہ ہے captain تو آپ کا آٹھ دس سال وہ captain اس اتنی سرویس والا بند ہوتا ہے چار پہ سال میں captain بنتے ہیں تو major بننے تک وہ چار پہ سال مطلب دس سال سے نیچے نیچے والی سرویس ہوتی ہے اور colonel means more than اصل میں اس کی امہ جی کو بہت شوق تھا تو جیسے ان وہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا تھا colonel شیر خان اور پھر وہ پہلے ائر فورس میں آیا ائرمن ہوا وہاں سے ہوتا تو پھر کمیشن لے گیا وہاں پر جا کر وہ بنا second left اور پھر وہ captain اس کا عوضہ تھا اور colonel شیر خان اس کا نام اصل تھا وہ کیا captain اور colonel شیر خان اس کا کیا تھا اس کا نام تھا تو یہاں پر بھی کیا ہوا کہ جو ordinance جو پرانے چلتے آ رہے ہیں اگر ہم بات کریں تو آرڈینس کو کیا کیا جاتا ہے اگر آرٹیکل ٹو سیونٹی ون ایک ہی بات کریں ویلیڈیشن آف دا آرڈینس آرڈرز پاس پی پریزیڈنٹ تو جب کوئی پریزیڈنٹ کوئی آرڈینس ہے مشرف نے بہت سوی آرڈینس پاس کی ہے تو اس آرڈینس کو جب آپ کی پارلیمٹ آف پاکستان ویلیڈیٹ کر دیتی ہے تو ویلیڈیٹ ہونے کے بعد وہ پارٹ آف دا سٹیچوٹری لا پر بنٹلی بن جاتے ہے کیونکہ پارلیمٹ اس کو ویلیڈیٹ کر چکی ہے اور ایک عام لا کو پارلیمٹ پاس کرتی ہے سیمپل مجورٹی سے بٹ ویلیڈیشن ہوتی ہے تو جب وہ ویلیڈیٹ کر لیتی ہے تو نام کا تو وہ آرڈینس ہوتا ہے بٹ ایکشلی ویلیڈیٹر بائے پارلیمنٹ ایز ایکٹ آف دا پارلیمنٹ تو وہ ویلیڈیٹ ہو چکا ہوتا ہے بٹ نام کے لیے وہ کیا رہا جاتا ہے آرڈینس کیونکہ وہ جو ایک پراپر لیجسلیٹف پروسیجر ہے وہ فالو نہیں کیا جاتا ہے بٹ وہ آرڈینس ہوتا ہے بٹ ویلیڈیٹر بائے دا پارلیمنٹ ہوتا ہے بٹ وہ جو آپ رینٹ رسکشن آرڈینس نائلڈین ففٹی نائن اور وہ پرانے سن رہے ہیں وہ اس وجہ سے آج تک کیونکہ وہ ویلیڈیٹر بائے دا پارلیمنٹ ہو چکے ہیں بٹ وہ آج تک چل رہے ہیں تو خیر یہ ہوگی لیجسلیٹف پاورز آف دا پریزیڈنٹ اس کے بعد جوڈیشل پاور میں اگر میں بات کرو اارٹیکل 177 177 یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو پریزیڈنٹ شیف کے جیچکی جو آپ کی وو ان کنسلٹیشن ویدہ چیف جسٹس ہے تو لیکن کرتا کون ہے آپ کا پریزیڈنٹ تو پاور اف اپاٹم 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 اف جیجز یہ جوڈیشل پاور ہوگی جناب جتنے بھی آپ کے جیجز ہ står انڈر آرٹیکل 177 ع Pاکستان یہ آپ کا پریزیڈنٹ کرتا ہے جیسلیٹر پاور میں آرٹیکل 75% to all bills دیتا ہے اور آرٹیکل 89 کے اندر وہ کوئی بھی ordinance at the time of the emergency pass کر سکتا ہے ایک چیز رہ گئی اور اس کو executive میں اگر count کریں تو no doubt ہو بہتر ہی ہوگا اور وہ ہے آرٹیکل 238 I think so now 232 ہوگا let me confirm it yes 232 proclamation of emergency تو آپ کا جو president ہے proclamation of emergency کر سکتا ہے اگر ضرورت ہو financial emergency ہو جائے یا وار کی صورتحال ہو جائے اس کو پرلگ لیکچر ہوگا تو ابھی آتا ہے کہ وہ مشرف نے بھی تو emergency لگائی تھی تو پھر اس کے خلاف کیوں hydrogen چل گیا بھئی اور بھائی جو مشرف نے لگائی تھی was not the president of the Pakistan the president of the Pakistan has the authority کہ وہ different circumstances which are mentioned in that chapter of the emergency power of the president وہاں پر اگر وہ کی ایسی situation create ہو جائے آپ کی legislative machinery breakdown ہو جاتی ہے یا آپ کا معاملہ یہاں تک آجاتا ہے کہ financially ایسے بھی کرونا کے ایسی چل رہا آپ totally وہ کیا ہو جاتا ہے آپ کا ملک دیوالی ہولے کے قریب ہو جاتا اختانہ راستہ یا اس کے علاوہ کوئی وار emergency آ جاتی ہے تو اس صورت میں ٹو ٹری ٹو میں president can proclaim the emergency آپ کہتا ہے governor راج یا وہ جو لگتا ہے جس میں صوبائی ساملیہ ٹوٹ جاتی ہیں صبح ختم ہو جاتے اور صبح آپ کے ڈریکٹلیکس کینڈر چلے جاتے ہیں وہ وفاق کینڈر چلے جاتے ہیں تو فیڈریشن وہ اور اس میں وہ چیز ہی آ جاتی ہے تو اب یہ کیوں گے اگر مات کرتے ہیں power of the president to power of the president can be can be divided into three different classes the executive powers under article 45 power of the pardon and two three two power of the proclamation of the emergency judicial power under article 177 appointment of the judges and legislative power under article 75 to assent all the bills and to pass any ordinance in case of emergency یہ ہم نے اس کے ساتھ کچھ اور بھی relevant جو پرویشن سے وہ ڈسکس کر لیے اور ایک اور طلب پاور پاور اس کی پاوری کہہ لیتے ہیں جو آرٹیکل فورٹی سکس کو آپ پاور کہہ لے یہ ایک معصوم بچے کی خواہش ہے جو آپ کی پاور ہے آرٹیکل فورٹی سکس والی کہ president to be kept informed آرٹیکل فورٹی سکس کہتا ہے کہ آپ کا جو president ہے to be kept informed مطلب جو prime minister جو کام کرے گا وہ کیا ہے prime minister یا cabinet کیا کرے گی آپ کے صدر صاحب کو inform کرے گی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کوئی بھی legislative process ہے آپ کا یا legislative process کے علاوہ کوئی بھی آپ کا فورن کوئی بھی آپ کو decision کر رہے ہیں فورن policy ہے یا کوئی بھی آپ کی local policy ہے the president shall be kept informed about the foreign local and legislative proposals in پاکستان تو یہ آرٹیکل فورٹی سکس اس کو یہ اختیار دیتا ہے now let's come toward the جناب صدر صاحب نے اپنی وہ ساری powers اختیار کر لی ہے اب بات کرتے ہیں removal کا یا impeachment آفدہ پریزیڈنٹ اس کے حوالے سم تھوڑی سی بات کرتے ہیں جناب امپورا اس کا impeachment یا removal تو جب بھی آپ کے پریزیڈنٹ کا removal ہوگا وہ through the process of the impeachment معاخضہ کن گراؤنڈ کے اوپر پریزیڈنٹ آپ کا remove یا impeach ہو سکتا ہے تو physical or mental unsoundness اگر وہ physically unsound ہو جائے پہلی بات اس کو physical illness آ جائے یا وہ mental unsoundness کا شکار ہو جائے physically or mentally کیا ہو جائے وہ unsound ہو جائے پہلی چیز secondly وہ کوئی بھی violation کرے کس چیز کی violation کرے violation of constitution کر لے کوئی بھی constitution کی provision کو violate کر لے یا وہ کیا کر لے یا وہ آپ کا gross misconduct what is meant by gross misconduct کوئی رشوت کوئی corruption کوئی ایسی practice میں اگر وہ involve ہو جاتا ہے تو یہ gross misconduct ہے تو اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ایک پریزیڈنٹ کرتا ہے تو اس کی جو impeachment ہے either house of the parliament either house of parliament کا مطلب کیا ہے کہ یا تو national assembly یا آپ کا senate اور 50% اس کے ساتھ total strength کے ساتھ وہ ایک move کریں گے آپ کا اس کے خلاف resolution for the impeachment of the president اور جب یہ آپ کی move ہو جائے گی تو اس میں چاہیے ہوگا two third majority پھر further اور یہ two third majority کس کا ہوگا یاد رکھیں کہ جب بھی یہ کوئی بھی پریزیڈنٹ کے خلاف national assembly کوئی بھی اگر 50% majority کے ساتھ resolution move کرتی ہے تو جوائنٹ سیشن کال کیا جائے گا تو یہ two third مجلس شورا یعنی کہ parliament یعنی کہ وہ جو جوائنٹ سیشن ہے اور جوائنٹ سیشن میں voting ہوگی for the impeachment of the president and two third majority is required and the president will also given the chance کہ وہ اپنی بات clear کر سکے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے اور کیا مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہے جناب impeachment کا process جو ان صورت پہ اور اگر confirm ہو جاتا ہے تو پریزیڈنٹ کیا ہو جائے گا وہ اپنے آفس سے remove ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا ہے پریزیڈنٹ to act on advice صدر صاحب جو بھی کام کریں گے وزیراعظم اور کیمنٹ کے مشورے کے ساتھ کریں گے تو پریزیڈنٹ کا کیا ہے جناب پریزیڈنٹ صاحب کیا کریں گے پریزیڈنٹ to act on advice وہ مشورے سے کام کریں گے article 48 کہتا ہے کس کا مشورہ وہ پی ایم کا ہوگا یا cabinet کا ہوگا اور last article 49 کیا ہے ایکٹنگ پریزیڈنٹ اب یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا question کب اٹھے گا کہ جب آپ کو کوئی بھی پریزیڈنٹ یا تو death اس کی ہو جاتی ہے یا وہ ہو جاتا ہے remove ہو جاتا ہے یا وہ ملک سے باہر ہے absent ہے کہی پر دورے وغیرہ پر چلا گیا ہے تو first number پر پریزیڈنٹ بننے کا اختیار کس کو ہے chairman senate کو اور secondly speaker of national assembly in the absence of the president of Pakistan due to the death removal or any foreign tour the chairman will become the president of acting president of Pakistan اگر chairman available نہیں ہے تو speaker of national assembly will become the acting president of Pakistan this was all about the president its qualification اور اس کا جو ہے ہم نے وہ election بھی دیکھا time بھی دیکھا power بھی دیکھا اور ایک complete procedure according to the constitution of Pakistan دیکھا جس میں ہم نے article 41 میں دیکھا کہ یہ qualification میں کیا ہے مسلم ہے 45 years ہے اور اس کے بات ایم اے بننے کے لیے qualify ہونے چاہیئے elections کے لیے ہم نے دیکھا کہ electoral college میں کون آتا ہے مجلی سے شورا اور مجلی سے شورا کے ساتھ provincial assemblies آتی ہیں اور time ہے اس کا اس time tenure 5 سال کا پورا ہونے سے 60 دن پہلے اور 30 دن بعد تک اوت cj لے گا یعنی کہ چیف جس طرف پاکستان لے گا اور اس کے بعد condition of president کے وہ کوئی بھی office hold نہیں کرے گا اور اگر ایم اے ایم پی ہے تو اس کو ویکنٹ کر دے گا پھر اس کے بعد term and resignation کیا ہے اس کا کہ کتنا term ہوگا اس کا پانچ سال دو بار کے لیے اور national assembly کو speaker کو resignation دے گا powers میں ہم نے دیکھا 45 power of pardon 75 power to assent the bills 89 ordinance power 232 emergency power 177 appointment of the judges اور president کو inform رکھا جائے گا پاکستان کے سارے حالات کے متعلق removal impeachment دیکھا کہ کوئی بھی either house of the parliament national assembly یا senate اس کو کر سکتا ہے ایک resolution move کر سکتا ہے اور وہ جو resolution move کرے گا اس resolution میں کیا ہوگا اس resolution میں 50% لوگ اس house کے ہوں گے تو joint session آئے گا وہاں پر سننے کا موقع دینے کے بعد president کو voting ہوگا two-thirty majority اگر vote کرتی ہے تو اس کو remove کر دیے جائے گا اور اس کے بعد president جب بھی کام کرے گا تو صدر عزیز عرم اور cabinet اس کی advice پہ کام کرے گا اور اگر ان کیس کسی بھی وجہ سے president available نہیں ہے مر جاتا ہے remove ہو جاتا ہے یا کسی اور ملک میں چلے جاتا ہے تو chairman senate اور اس کے بعد speaker national assembly it was all about the president of پاکستان thank you very much اگر ان کو question ہوتا آپ لوگ کر سکتے ہیں actually ہمارے جو lectures یہ سارے چل رہے ہیں جو ہمارا online جو گروپ ہے تو اس لیے میرا focus بھی وہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو no doubt جو lsb کا students ہیں ان کے لیے beneficial ہے لیکن اگر تھوڑ سا بس میں in depth چلے جاتے ہیں تو وہ کن کے لیے جاتے ہیں ان کو لوگ کے لیے تو جو cj والے لوگ ہیں ان کے question اس طرح کیا ہے write a note on the powers of the president تو زبانی کلامی powers نے لکھنی ہے آپ نے پانچ article اکٹھے کی ہے اور پھر اس کو power of the president آپ جب دے رہے ہیں تو پھر آپ آپ یا اس طرح کا سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جو power of pardon ہے اس کی constitutionality کے اوپر آپ note لکھیں اس قسم کے question asj اور civil judge کے exam پہ آسکتے ہیں اگر کوئی بھی question آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تب تک اللہ حافظ تینگی ورمیچ اسلام علیکم